مرہم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امیت ہیں آپ سب خیر خریت سے ہوں گے میں ہوں رابع تنویر ایک مہارے نفسیات آج ایک بر پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں مرہم کے پلیٹ فارم سے آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے مہارے نفسیات کون ہوتے ہیں کیسے آپ کا علاج کرتے ہیں کیسے آپ کے اندر پھر سے وہ جینے کی امک جگاتے ہیں کیسے آپ کو موٹیویٹ کرتے ہیں اور جب آپ کو لگنے لگتا ہے کہ اب یہ میں کیسے کروں گی اب یہ میں کیسے کروں گا میں تھکنے لگی ہوں یا میں تھکنے لگا ہوں مجھے آپ زندگی پہلے جیسی نہیں لگ رہی کہیں کچھ کمیز ہی ہے اور میرا کوئی اگر اپنا چلا گیا ہے تو میں کیسے جی ہوں تمہارے نفسیات کیسے آپ کو پھر سے جینہ سکھاتے ہیں آپ کو بتاتی چلوں کہ زینی صحت اور جسمالی صحت کا اپس میں بہت کیا تعلق ہوتا ہے اور یہ جو ہمارا دماغ ہے ہمارا برین ہے یہ ہماری پوری بڑی کو کنٹول کر رہا ہوتا ہے اور اکثر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ ہمیں جب کہیں درد ہوتا ہے ہمیں کوئی پیٹ خلاب ہو چاہتا ہے پیٹ میں درد ہو چاہتا ہے ہمارے ستمک میں ہمارے میدے میں کوئی اس طرح سے ہمیں ہو رہا ہوتا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں ہمارے یہاں سے مسئلہ ہوتا ہے ہماری سوچ سے ہم جب کسی ستمے کے سہرے اثر ہوتے ہیں سٹریس دباؤ میں ہمیں جب ڈپریشن کوئی ٹینشن ہمیں ہمیں کوئی ٹینشن ہو رہی ہوتی ہے اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ ہم کیا کریں کیونکہ زندگی میں اتار چڑھاؤ تو آتے رہتے ہیں وہ تو زندگی کا حصہ ہے تو ہم پریشان بھی ہو جاتے ہیں کچھ لوگ زیادہ حساس طبیعت کے ہوتے ہیں وہ اتنے مضبوط حساب کے مالک نہیں ہوتے تو مہارے نفسیات پھر ان کی مدد کرتے ہیں اور دیکھیں مہارے نفسیات کی باتیں میڈیسن کا کیسے کام کر رہی ہوتی ہیں یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ جب ہمارا سیشن چل رہا ہوتا ہے اور ہم لوگ جب ایک آنام دے ماحول میں بٹھاتے ہیں اور سب سے پہلے تو ہمارا جب تاروف ہوتا ہے سیشن جو ہمارا سارٹ ہوتا ہے تاروف ہوتا ہے اچھے سے بات کا آغاز ہوتا ہے کہ ہم اپنے کلائنٹ جو ہوتے ہیں ہمارے پیشنٹ اتنے ہمارے جو کابل اعترام ہیں ہم انہیں آرام دے محسوس کروائیں کہ انہیں اچھا محسوس ہو اور ہم انہیں اس بات کا یقین دلاتے ہیں کہ ہمارے پروفیشن میں بہت غیر کانونی کام سبجھا جاتا ہے اگر ہم ایک کلائنٹ کی بات کسی دوسرے کو بتائیں تو اس بات کا خوستہ رکھئے کہ آپ کی باتیں ہمارے تک ہی رہتی ہیں اور مارے نفسیات تو اسی لئے ہی ہوتے ہیں کیونکہ ہم جس معاشرے میں جس سوسائٹی میں رہتے ہیں وہاں پر اکثر ہم ہمارے اپنے ہوتے ہیں ہمارے دوست ہوتے ہیں ہم ان سے بھی اپنی باتیں شیئر کرتے ہیں لیکن کہیں نہ تھی ہم ڈر لگا رہتا ہے کہ ہماری بات نکل جائے گی کوئی کیا کہے گا لوگ کیا کہیں گے اور کبھی ہمیں دھوکا ہو جاتا ہے ہمیں ہارا کوئی اپنا دوست ہی ہے جو ساتھی ہے وہ جو ہماری باتیں ہماری گا ہمیں لپتا ہو چاہ رہا ہوتا ہے کہ وہ تو ہماری کہیں اور جا رہی ہیں تو ہم اور پریشان ہو جاتے ہیں جب مارے نفسیات کے پاس لوگ آتے ہیں تو ہمارے اپنے پروفیشن میں بہت بہر کانونی کام ہے ایک کی بات دوسرے کو بتانا اور پھر وہ ایسی باتیں چھو وہ اپنوں سے یا کسی سے نہیں شیئر کر سکتے وہ ہم سے کرتے ہیں اور یقین جانی ہے یقین مانی ہے کہ آپ جب اپنے آپ جب ہماری جو کلائنٹ ہماری قابل اطرام ہوتے ہیں اور ہم انہیں تسلیم کرتے ہیں ہم انہیں ہر حال میں ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ بولیں آپ یہ مرس سوچیں کہ یہ خیال کتنا غیر اہم ہے یہ خیال کچھ عجیب سا آپ کو لگ رہا ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ میں یہ کہوں گی یا میں یہ کہوں گا تو کیا کیا ہو جائے گا کوئی کیا سوچ لے گا ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ بولیں جب آپ اپنے دل اور اپنے دماغ کی ساری باتیں باہر لے کر آ جاتے ہیں یقین جانیے آپ بہت بہت ہلکا محسوس کرتے ہیں اور ہم جب موقع دیتے ہیں بولنے کا ہم سن رہے ہوتے ہیں تو ان کا کتھارسز ہو رہا ہوتا ہے ان کے دل کا اندر بہت ساری باتیں بہت ضروری ہوتا ہے اور اسے باہر لے کر آنا بہت ضروری ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ کو کسی دی مدد کی کسی دی guide line کی ضرورت ہے میں ڈا ساتھ دینے کی آپ کو guide کرنے کی پوری پوری کوشش کروں گی آپ مرحم کے چھو مجھ سے بات کر سکتے ہیں appointment بک کروا سکتے ہیں زینی صحت اور جسمالی صحت کاف تک میں بہت بہت گہرا تعلق ہوتا ہے اس بات کو جانئے اور سمجھنے کی کوشش کریے اور مارے نفسیات وہ اور کس طرح سے آپ کو آگے لے کے جاتے ہیں کس طرح سے آپ کو آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کو کس طرح سے گائیڈ کرتے ہیں آپ کو اگدام سے نصیحت نہیں کرتے سب کی طرح کہ ایسے کر لیں فوراں سے ایسے کر لیں آپ کی باتوں میں سے باتیں ہی نکلتی ہیں اور آپ کی سوچوں کا روح ہم اس کو بھی بدلواتے ہیں کیونکہ ہماری نفسیات کہتی ہے ہم جیسا سوچتے ہیں ہمیں ویسا ہی محسوس ہونے لگتا ہے آپ سے پھر ملاقات ہوگی اپنا اور اپنوں کا اپنے ساری ہموطن ساتھیوں کا بہت بہت خیال رکھئے آپ سے پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم مرہم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں ابھی مرہم ایپ ڈاؤنلوڈ کریں اور کسی بھی مسئلے کے لیے دو ہزار سے زائد سپیشلز ڈاکٹر سے آن لائن آڈیو یا ویڈیو گوال کے ذریعے بات کریں